اس لئے اردن کرشن کو چھوڑنے گئے تھے کافی دور تک جبکہ ان کے سنگ ساری بیوستہ تھی تو یدشتر جی کو اردن پر بسوان تھا کہ یہ گانڈی بڑھا لی ہے ہاں سے خوصل پہنچ جائیں تو اچھا رہے تو جہاں باسل یہ درشتری ہو جاتی ہے نا وہ ایسورج کے بھاو کا پرسپورن نہیں ہوتا اس لئے وہ اترے کیسے بات یہی کہنا ہے ایسورج درشتری آئے بغیر گروتہ آئے بغیر وہ بات بھیجے موطرے کیسے گرو مانے بھاری یہ گروتہ کا بھاو تو نتان تو جروری ہے اب پربو نے ایک اور بیچار کر لیا دیکھو سوچنے کی بات ہے جو اپدیس میں دے رہا ہوں یدشتر جی کو یدی وہی اپدیس بھیس میں پتامہ کے دوارہ دلاؤں بولوں گا میں ہی ہاں ڈریس دوسری پہن لوں گا بولو جا سری کرشم بھیس میں کے دوارہ بھی مجھے ہی بولنا ہے ان کے انتر غردے میں پروشت ہو کر لیکن مجھے لگتا ہے جو بھیس میں سمجھائیں گے تو یہ جلدی سمجھیں گے میری بات سمجھی نہیں رہے اس لئے گووند بولے چلو ہم دادا کا بھیس میں پتامہ کا درسن کریں گے اس میں دو باتیں ایک تو ان کو اپدیس دلانا ہے دوسرے بھیس میں کوئی درسن دینا ہے وہ انتیم تیاری کر رہے ہیں اور پانچوں پانڈبوں کے ساتھ میں مہرانی دروپدی راجماتا کنتی سب ساتھ میں چل رہے ہیں بھیس میں پتامہ آج بامن دن سے وانوں کی سیعہ پر پڑے ہیں ایک ایک روم روم سے رت نکل چکا ہزاروں بھان جن کے سرین میں چھدے ہیں آدھرنی بھیس میں اور بڑے بڑے سنت کھڑے مہاں جیون سفل تو اس کا ہے جس کو انتیم درسن دینے سنت پدھارے ہیں رشید ہومیاں وسشت اور وکنو آدھی انیک سنت مہاں کھڑے ہیں اور بھیس میں جی کو سندر اپدیس کر رہے ہیں لیکن بھیس میں نے دیکھا کہ پہنچوں پانڈموں کے بیچ میں مہرانی دروپدی اور کنتی کے ساتھ میرے گووند میری طرف چلے آ رہے ہیں آنکھوں سے آسموں کی پناری نکل پڑے ہیں میری مرتی کو منگل میں بنانے کے لیے پرماتمہ آج پدھار رہے ہیں میں کتنا بڑا بھگیبان ہوں پانڈموں کے ساتھ میں کنیہ نے جاکن کہ بھیس میں کے چرنوں میں سر رکھ کر پرنام کیا کیونکہ ابھیبادن سیلسیا نتیم بردھو پسے بینا چتوارت تسن بردھم تے آیورو بیدیا یا شوبلم گووند کہتے ہیں بڑوں کو ہمیشہ پرنام کرو جو ابھیبادن شیل ہوتے ہیں بڑوں کو پرنام کرتے ہیں بڑوں کا نتیوندن کرتے ہیں ان کی آیو ویدیا یس اور بل یہ چاروں بڑھتے ہیں ایک اور بات آپ سے کہیں جو باثتہ میں بڑے ہوتے ہیں نا ان میں بڑپن ہوتا ہے ہاں ان کے نوکر بھی تمہیں منمر ملیں گے ان کے دروان بھیں تمہیں منمر ملیں گے ان کے پریبھ ہی انہیں منمر ملیں گے ان کے پڑیواری جن بھی تمہیں منمر ملیں گے اور جو گلتی سے بڑے ہو جاتے ہیں نا ان میں بڑپن آنے میں دو چار پیڑی کا ٹائم لگتا ہے بولو جا سرکرشن میرے گوویند تو پربو ہے پتامہ پرنام کرتا ہوں آپ کے چرنوں میں بیس نا تو سمرپت ہیں گوویند کے لیے لیکن وہ ہاتھ جوڑ کر تو کرشن کو پرنام نہیں کر سکتے کیونکہ بان چھ دیں بس آنسوں سے ہی گوویند کو پرنام کر رہے ہیں میری مرتض کو منگل میں بنانے کے لیے پدھارے ہو کیشف میں بہت بڑا بھاگیوان ہوں مرلی دھر پتامہ یدشتر جی پدھارے ہیں میری بھویا کنتی آئی ہیں مہرانی دروپدی پانچوں آپ کے پہتر یہ سمرات ہو گئے ہیں ہستنا پر نریش ہو گئے اندر پرست کے راجہ بھی ہیں آپ کے جیون کا لمبا انہوہو آپ نے کتنے اتار چڑھا آپ جیون میں دیکھے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کا مارگ درشن کریں ان کا مارگ پرسخت کریں واہرے مرلی دھر سب کچھ جان کر بھی کوئی دوسروں کو آدھر دینا سیکھے تو تم سے سیکھیں تم تو سب کو نچاتے ہو گوو بند تمہارے سنمک میں کیا بول پاؤں گا پرور کا نینی بہت جروری ہے ہاں آپ کا آسیر باد ان کو ملنا ہی چاہیے گھٹ میں پرویش کر گئے اور جو آنکھیں کھول کر پنڈبوں کی اور دیکھا ابھیس میں نے جو پدیش کیا ہے کتان دھرمان راج دھرمان موکش دھرمان بیباگس سری دھرمان بھگوٹ دھرمان سما سب یاس یوگت بیش میں کہتے ہیں بیٹھنا تم سب لوگ گرہست ہو میرا پہلا کہنا تو صرف یہ ہے پانڈبوں سے کہ ویقنی کو بھاگیوادی نہیں ہونا چاہیے بھاگیو پر وشوانس کرنے والا منشع جیون میں کبھی پرگتی نہیں کر سکتا پکی بات ہے بھاگیو میں ہوگا تو ملے گا ایسا بشوانس رکھنے والا رکتی جیون میں پرگتی نہیں کر سکتا یہ پکی بات ہے اس لئے بھاگیوادی نہیں کرم یوگی ہونا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ بھاگینام کی چیز کوئی شوطنطر ہوتی نہیں ہے اور میں تو یہ کہوں کہ بھاگی الگ کچھ ہے ہی نہیں تو کوئی عتی سیوگتی نہیں ہے باستوں میں تو کرم ہی بھاگی ہے آج کا برا کرم ہی کل دربھاگ گی بنتا ہے آج کا ست کرم ہی کل سدھاگ گی بنتا ہے تو بھاگی تو کچھ ہوا نہیں نا کرم ہی پردھان ہے اس لئے برتمان کرم اچھا ہوتا چلے یہ جتی کو پریاس کرنا چاہیے اس لئے پریسرم ہی بنو اور مجھے لگتا ہے کہ کرم کے دوارا بھی اپنی جنم پتری کا لکھا بدل سکتا ہے کرم کے مادھیم سے بھی اپنی مستسک ریکھا میں پریورتن لاسکتا ہے بھاگی میں ہوگا تو ملے گا ایسا کہنے والے تو آلسی ہوتے ہیں اس لئے دائیوام نیہمتی کرو پورو سمات نہ سکتیا بھاگی کو چھوڑو شکتی سے کرم کرو بودھک سرم مانسک سرم ساریرک سرم ہاں سرم کرنے کے بعد بھی ادھی پھل نہیں ملا تو ایک پرشنٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرم ٹھیک سے نہیں ہوا ہوگا اس لئے پھل نہیں ملا لیکن کرم یوگی بنو دوسری بات گرہست یکتی کو زیادہ سے زیادہ دھن کمانا چاہیے بیس میں کہہ رہے ہیں خوب دھن کماؤ اور جتنا دھن کماتے ہو اس میں دھیان رکھو ہم کسی کو کشٹ تو نہیں دے رہے کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہے اور جتنا دھن کا ارجن کیا جائے اس کا دشمہ بھاگ دھرم کے لئے نکالو دشانش دھرم کے لئے نکالو دان کے لئے نکالو دان کرنے سے دھن بڑھتا ہے کبھی گھڑتا نہیں ہے آگے ایک بھی اداہرن ایسا نہیں دے سکتے کہ دان کرنے والے ویقتی کے جیون میں کبھی دھن کی کمی ہوئی ہو ایسا آپ اداہرن دے ہی نہیں سکتے کوا ہے کوا میں بہت پانی بھرا ہے آپ پانی کھینچ نہ بند کر دیں اور دس برسوں تک پانی بلکل کھینچو ہی مت کواے سے پھر آپ دس برس کے بعد کواے کے پاس جاؤ تو اس پانی سے درگندھ آنے لگ جائے گی جب ہم چھوٹے تھے نا مجھے یاد ہے تو رنگ جی کے بگیچہ میں ہم لوگ امرود کھانے آتے تھے پہلے بگیچہ تھا ہاں مالی ڈندہ لے کے بھاگتا بھی تھا پر امرود میٹھے تھے امرود کھاتے اور پھر وہ بگیچہ پلی طرف ایک دروہ جائے ادھر سے اور دور جاتے نکل جاتے ادھر اور وہاں جا کر کے پھر پانی ادھر ایک کوا ہے بہت بڑا آپ نے دیکھا لال پتھر کا تو وہاں جب گئے تو ایک آدمی نے کہا ارے لالا یا کو پانی مت پی جاؤ میں نے کہی چھوٹ بولے کہو برسن سے بند ہے کوا یا کو پانی کھرا بھی کرے گو کوئے سے پانی جتنا کھیچیں گے آپ اتنا نرمل پانی اندر سے نکلے گا کھیچنا بند کر تو پانی پینے کے یوگ بھی نہیں رہتا ہم دھن کیبل جمع کرتے جائیں کماتے جائیں جمع کرتے جائیں تو نشچت روپ سے وہ دھن ہماری آگامی پیڑھی کی بدھی کو وقت بنائے گا جرور بدھی بگاڑے گا کہی جگہ ہم دیکھتے ہیں تھاکور جی میرا بڑا بیٹا ہے تھرٹی تھری کھا ہو گیا پر ابھی کپڑے سویم نہیں پہن سکتا میں نے کہا کیوں ڈاکٹر بولتے ہیں یہ بائیس برس پیچھے چل لائے میں نے کہا کیا مطلب بولے عمر ہے تھرٹی تھری کی اور بچاریں آٹھ برس کے بچے جیسے پیچھے چلنا ہے بائیس سال کر لو با کئی جگہ ہم دیکھتے ہیں اے جو ہو گئی پچیس سال کی پاگلوں جیسے رہ رہے ہیں بچے اچھے پرماروں میں دیکھا دان کرتے جاؤ گے تو دھن کی شدی ہوتی رہے گی نہیں تو دھن پیڑھی کی بدھی کو بگاڑتا ہے تن پویتر سیوہ کیے دھن پویتر کردان من پویتر حریبہ جنسوں ہوت تریویدھ کلیان شریر کی پویتر تاں تو سیوہ سے ہے بجرگوں کی سیوہ کریں مہاپرسوں کی سیوہ کریں جو ہم سے عمر میں بڑے ہیں ان کی سیوہ کریں اور دھن پویتر ہوگا دان کرنے سے دان کرنے سے دھن کی پویتر تاں بڑھتی ہے اور من کے پویتر کرنے کا طریقہ ہے من پویتر ہاری بھجنسوں گوبند کے بھجن سے من پویتر ہوگا دان کرو ایک سجن ہم سے بولے بہت دن کی بات ہے میں چھوٹا تھا تھا سائد ڈلی کی بات ہے وہ اپنے ہریانہ کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے حاضر جباب ہوتے ہیں ہریانہ میں ہاں کہتا سننے کے بعد ایک سجن میرے پاس میں آئے تھاکور جی آپ سے دو منٹ بات کرنی ہے میں نے کب بولو سیڈ جی تھے بولے آپ جو دس پرسنٹ کی بات کہہ رہے تھے اسی میں کچھ کرنی تھی بات میں نے کہا بولیے بولے آپ دس پرسنٹ کی بات کر رہے تھے نو سو میرا سجاب تھا میں نے کہا کیا سجاب ہے بولے ایسا ہے مہاراج پچاس ہزار میں سے پانچ ہزار دان کرنے میں تکلیف نہیں ہوتی ہے پر پچاس لاکھ میں سے پانچ لاکھ دینے میں بہت کشٹو ہوتا ہے آپ لوگ کوئی سنسو دن نہیں کر سکتے کھا سانسٹروں میں میں نے کہا کیسا ایک لاکھ تک دس پرسنٹ رکھی ہے نا ایمانٹ زیادہ ہو جا تو پرسنٹیز کم کر دیجئے زیادہ مشکل ہوتی ہے پھر میں نے کہا وہ تو دیکھو سانسٹر کی بات ہے اپن کو اچھے کارجوں میں لگانا یہی کہنے کا بھاہب ہے دان کہاں کریں اپنی سنسکرتی کی رکشہ کے لیے اپنے سنسکرت کی رکشہ کے لیے اپنے راشت کی سرکشہ کے لیے سنتوں کی سیوہ کے لیے دیوالیوں کے نرمان کے لیے جہاں بپن میں لوگ رہتے ہیں یہ جروری نہیں ہے کہ ہم دھنکہ ہی دان کریں کسی نے مجھے بدھی زیادہ دی ہے تو بدھی میں جو کمزور ہیں ان کو دان کرو بدھی کا بھگوان نے مجھے کوئی گن پردان کیا ہے تو اس گن میں جو کم ہیں ان کو اس کا دان کرو جس چیز کا دان کروگے وہ چیز بڑھتی ہے کنفر میں چاندی دان کروگے تو چاندی بڑھے گی سونا دان کروگے تو سونا بڑھے گا ہیرہ دان کروگے تو ہیرے بڑھیں گے اور گالی دان کروگے تو گالیاں ملیں گی گالی بڑھیں گی جیون بھر اور سامنے والا نہیں لے وہ ایک الگ بات ہے لیکن ماتنہ بدھ جا رہے تھے راستے گا ہاں بکشاں لیتے تھے بکشک تھے ماتنہ بدھ بکشاں لینے کیلئے گئے تو ایک آدمی بڑا ادنڈ برتی کا تھا اور بدھ جب وہاں سے نکلنے لگے بکشاں پاتے لیکن سامنے کھڑے ہوئے سو اس نے سروات ہی گالیوں سے کری چلے آتے ہیں کہاں کہاں سے یہ بولا بدھ ہسنے لگے تم ایسے تم ایسے تم یہ تم وہ تم یہ تم اس نے گالیوں کی جھڑی لگا دی اور بدھ مسکراتے ہوئے سننے اور پرنام یہ ہوا کہ وہ جور جور سے گالی دینے لگا اور دیتے 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 گل